عوام میں مشہور ہے کہ میرا بلاوہ آ گیا میرا خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ابو جہل ہر سال حج کرتا تھا اور لانتی اور کافرِ ابدی تھا تو اس کا کیا بلاوہ تھا منافقین باقیدہ عرفات میں دیکھے گئے اور سورہ مائدہ کی آیت جب نازل ہوئی اس کے نزول پر آپ نے باقیدہ اعلان کیا کہ لائے حجن نبادل عام میں مشرکن وَلَا يَتُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عَوْرِيَانُن آئندہ کوئی مشرک یہاں حج کرنے نہ آئے اور ننگے ہو کر کے جو رواج تھا جاہلیت کا وہ لوگ بھی حج کرنے نہ آئے تو جو لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے اور حج کرنے آئے تھے ان کا بلاوہ ہوتا تھا اور جو ایمان نہیں رکھتے تھے اور شرکِ قبیر کے مرتقب تھے شرکِ جلی کے ان کا کیا بلاوہ تھا اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ محنت مشقت کر کے یہاں آتے ہیں لیکن ان کا کھانا پینا پوڑنا سب حرام ہے ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتا تو عوام سمجھتے ہیں جب کسی کو وہاں جانے کا موقع ملتا ہے کہ جی بلاوہ آ گیا اس درے ایک جاپانی قسم کا حاج ہی آیا ملنے کے لئے خریت بس بلاوہ ہوتا ہے کیا مطلب ہے اللہ تعالی نے بلا لیا اپنے گھر میں کیسے پتہ چلے گیا بھائی جی ویسے کوئی جا سکتا ہے میں نے کہا جو حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ یہاں آکے تلبیہ پڑتے اللہم 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 اور فرشتہ جواب دیتا ہے اللہ کی طرح سے لا لبیک ولا سادئی بج حج جو کا مردود انہا لے نہ تو آیا ہے نہ تو اچھا آدمی ہے تیرا حج بھی تیری وجہ سے مردود ہے یہ والا بلاوہ ہے نہیں جی اچھا والا ہے میں نے کہتا اچھے عامال ہوں گے تب اچھا والا ہوں گا اولیاء صلحہ خیرہ برہ رہ جو اللہ کے رسیدہ بندے ہیں بلا شبہ ان کے لئے تو یہ کہنا بجا ہوگا لیکن ہم جیسے گناہگار اور ہما اور شما کے لئے یہ سمجھنا کہ ان کا بلاوہ آیا ہے یہ محل نظر ہے اور اس میں احتیاط ضروری ہے کیونکہ ان کے لئے سخ قسم کی وعی دے اور پھر یہ بالکل حج کو حج کی طرح کرتے نہیں عمرہ عمرے کی طرح کرتے نہیں جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو میری بات یاد آئے گی کعبے کے سامنے حجرِ اسوت کے لائن میں ایک آدمی سری جھوٹ بولا سری جھوٹ میں نے اس کو کہا یہاں تو بڑے سے بڑا مجرب بھی آکے تو بتائے بہت آئے تو آپ اس طرح سخت دل کے کیوں ہوں گا ہے بہرحال کمزوریاں اور کبھی کوتائیاں بھی بہت ہے اور اللہ کا دربار بھی بہت وسیع ہے اور خدا کی رحمتوں کا دریا بھی بڑا موجزن ہے گل گئے گنشن گئے جنگلی دطورے رہ گئے اور عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے فَإِلَلَّهِ الْمُشْتَقَعَ لوگوں میں آج کل ایک اور بات بڑی مشہور ہوئی ہے یہاں ایک ٹیڑی سا آدمی آیا ہے حج میں جا رہا تھا کہنے لگا جی بس بلاوہ آگیا تو میں نے کہا چلے میں نے کہاں سے آیا بلاوہ کہا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے میں نے کہا وہ ابو جہل جو ہر سال حج میں ٹھیک اداری کرتا تھا اس کا بلاوہ تھا جو نبی آخر الزمان کو نہیں مانتا تھا اور وہ مشرقین جن کا قرآن کہتا ہے کہ ان کا حج کیا ہے وَمَا كَانَ صَلَاطُهُ مِنْ دَلْبَيْتِ اِلَّا مُقَاعُ وَتَسْدِيَ تالیہ بجاتے تھے اور سیٹیہ بجاتے تھے اور برہنہ وجود ہو کر کے کعبے کے گرد تواف کرتے تھے اور کہتے تھے اس لباس میں ہم نے باہر گناہ کی ہے میں نہ کہاں ان کا بلاوہ تھا اس لئے دوتی گھر پہ رکھ کے وہ در آجائے تھے یہ بات بالکل ڈرامائی طور پر لوگ کی زبان پہ چڑی ہے شرعن اور شقہن اور علمن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اچھا آدمی بھی جا سکتے ہیں اور پلید مردار بھی جاتے رہتے ہیں اکثر سرکاری لوگ جو سرکاری سرمایے پہ جاتے ہیں بینک باقاعدہ اپنے ملازمین کو بے کس چیز سے بیجتا ہے وہ جو لوگوں کا سود وہاں رہے جاتا ہے اس کو ذریعہ بناتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں میں نے خود پاکستان کے بڑے بینک کے جنرل منیجر سے پوچھا اس نے کہا اسی چیز سے ہم بیج رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کوئی ہوگا اللہ کا مقدس ولی کوئی ہوگا قطب اور غوث کوئی ہوگا ایسا کہ دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے مگر عام طور پر جو مسلمان جاتے ہیں اور زمانے میں جو ان کی زبونحالی سامنے ہیں اس کے پیش نظر یہ جملہ بہتی بے شرمی کا ہے اور بے حیائی کا ہے کہ بلاو آگیا جی بلاو آگیا اس لبر چٹو کا بلاو آگیا جس کا مسجد میں کبھی بلاو نہیں ہے وہ شورا کہتے ہیں نا کہ یا رب کرے وہ دن کے مدینہ کو جائے ہم خاکِ دری رسول کا سرما لگائے ہم اور سامنے مسجد ہے وہاں جماعت کڑی ہے وہاں نہیں جا رہا ہے مدین منورہ میں خاکِ رسول کو سرما بڑا ہے